دوستو آج ہم آپ کو ہیماچل کے ایک ایسے مندر کے بارے میں جانکاری دیں گے جو باون سکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ہیماچل کے بلاسپور میں استطر پرسیدھ نینہ دیوی مندر کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں نینہ دیوی کی پورانک قطعہ آپ یہاں پر کب جائیں کیسے جائیں اور آس پاس کے گھومنے کی جگہوں کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے اس لئے ویڈیو انت تک جرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک جنہوں نے بھی میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نیٹوپکیشن آپ تک پہنچتی رہے دوستو سری نینہ دیوی جی کا مندر ہیماچل پردیش راج کے بلاسپور جلے میں ایک پہاڑی پرستید ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ مندر سمندر تل سے 1219 میٹر کی اچھائی پرستی تھے جس کا نیرمانڈ راجہ بیر چندر نے آٹھمی ستابدی کے دوران کرائے تھا یہ مندر نیرمانڈ کے بعد کئی لوگ کتھاؤں کے لیے جانا جاتا ہے اور آج پرٹکوں اور تیر سیاتیوں دوارہ بہت پویتر مانا جاتا ہے اس مندر میں نیمیت روپ سے پرٹکوں کی بھیڑ بنی رہتی ہے نینہ دیوی مندر کے آس پاس کئی رہس میں لوگ کتھائیں ہیں جو پرٹکوں کو یاترہ کرنے کے لیے آکرست کرتی ہیں سری نینہ دیوی یہ ایک ترکوڑی پہاڑی پر بنا ہوا ہے اور اس کو ماتہ ستی کے 52 سکتے پیٹھوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ہندو پوراڑی کتھاؤں کے سبھی پرمک تیوہاروں کو مندر میں بڑے جوز کے ساتھ منائے جاتا ہے جس سے یہ مندر سال بھر کے اُسسوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے دوستوں سری نینہ دیوی جی کے پوراڑی کتھا کے بارے میں بات کریں تو نینہ دیوی مندر سکتے پیٹھ مندروں میں سے ایک ہے پورے بھارتت ورس میں کل 52 سکتے پیٹھ ہیں جن سبھی کی اُدپتی کتھا ایک ہی ہے یہ سبھی مندر بھگوان سیو اور ماتہ ستی سے جوڑے ہوئے ہیں دھارمی گرنثوں کے انسار ان سبھی اصطلوں پر دیوی کے انگ گریرے تھے بھگوان سیو کے سسور راجہ دکھش نے یگے کا آئیوجن کیا تھا جس میں انہوں نے سیو اور ستی کو آمنتریت نہیں کیا کیونکہ وہ بھگوان سیو کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے یہ بات ماتہ ستی کو کافی بری لگی وہ بینا بلائی یگے میں پہنچ گئی اور یگے اصطل پر بھگوان سیو کا کافی اپمان کیا گیا جس سے ماتہ ستی سہن نہ کر سکی اور وہ ہمن کند گئی جب بھگوان سنکر کو یہ بات پتا چلی تو آئے اور ماتہ ستی کے سریر کو ہمن کند سے نکال کر تانڈو کرنے لگے جس کارن سارے برمان میں ہاہا کار مچ گیا پورے برمان کو اس سنکر سے بچانے کے لئے بھگوان بشرو نے ماتہ ستی کے سریر کو اپنے صدرسن چکر سے باون بھاگوں میں پاڑ دیا جو انگ جہاں پر گرا ہوئے سکتی پیٹ بن گیا کولکاتا میں کیس گرنے کے کارن مہاکالی نرکوٹ میں استن کا کچھ بھاگ گرنے سے ماتہ بریجے سوری جوالہ مخی میں جہوا گرنے سے ماتہ جوالہ دیوی ہریانڈا کے پنچ پلا کے پاس مستق گرنے سے اگرم بھاگ گرنے کے کارن ماتہ منسا دیوی کروچیت میں ٹکھنا گرنے کے کارن ماتہ بھدرک سہارنپور کے پاس سیوالک پربت پرسیز گرنے کے کارن ماتہ ساکامبری دیوی کراچی کے پاس برمہرند گرنے کے کارن ماتا ہنگلاج بھوانی، اسم میں کونکھ گرنے کے کارن ماتا کاماکھیا دیوی، چرنوں کے کچھ انس گرنے کے کارن ماتا چنت پونہ آدھی سکتی پیٹ بن گئے۔ مانتا ہے کہ نینہ دیوی میں ماتا ستی کے نیتر گرے تھے۔ دوستوں اب بات کریں مندر کے آرکٹیکچر کے بارے میں تو نینہ دیوی جی مندر پہاڑی کی چوٹی پرستی تھے جہاں پر پیدل یا پھر کسی بھی واہن کی مدد سے پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک روپوے بھی ہے جس کا اپیوگ پہاڑی راستے تک پہنچنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مکھ پرویس دوار کو پار کرنے کے بعد پرٹک بائیں اور ایک بھب پیپل کا پیڑ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پیڑ کے ٹھیک سامنے بھگوان گھنیس اور بھگوان ہنمان جی کی مورتیاں استحت ہیں۔ مکھ مندر میں پہنچنے پر سیروں کی دو مورتیاں پرٹکوں کا سواغت کرتی ہیں۔ مندر کے بھیتری گرب گرہ میں تین مورتیاں ہیں جس میں بائیں اور کالی دیوی، مدھ میں سکتی کی آنکھیں اور دائیں اور بھگوان گھنیس جی ہیں۔ مندر تک جانے والے پورے راستے میں پرساد اور رشمرتی چن بیچنے والی دکانیں لگی ہوئی ہیں۔ مندر ہر سال بھاری سنکھیا میں بھکتوں کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے اور صبح ہندو تیوہاروں کے دنوں میں بہت اس مندر میں بھیڑ ہو جاتی ہے۔ یہ مندر دیش کے سب سے پوجنی مندروں میں سے ایک ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ نانا دیوی مندر ہندو دھرم کے سب ہی تیوہار بہت ہی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں۔ اس مندر میں نوراتری کا تیوہار سب سے پرموک ہے جو اکٹوبر نومبر کے مہینوں میں میلا کے روپ میں مندر میں دس دنوں تک منائے جاتا ہے۔ اور سری مہتارہ جہنتی بھی یہاں منائی جاتی ہے۔ دوستو سری نینہ دیوی جی کی ایک اور دلجخص بھی سیستہ ہے یہاں کا روپوے جو مندر تک پریٹکوں کو آسانی سے پہنچاتی ہے۔ مندر تک استعمال کی جانے والی پالکی میں سواری کرنا کافی آرام دائک ہے۔ ادھکان سردھالو جی ماتادی کا جاب کرتے ہوئے پیدل پہاڑی کی چھوٹی تک پہنچنا پسند کرتے ہیں۔ نینہ دیوی مندر کی پراتہ درسن صبح چار بجے سے لے کر راتری دس بجے تک ہوتے ہیں۔ لیکن نوراتی کے سمیہ مندر پراتہ کال دو بجے سے راتری بارہ بجے تک درسن کے لئے کھلا رہتا ہے۔ نینہ دیوی جی مندر بیلاسپور کا ایک پرمک دھارمی کستل ہے۔ مندر کی یاترہ سال کے کسی بھی مہینے میں کی جا سکتی ہے۔ بیلاسپور میں گرم گریسم کال مانسون کے دوران مدھیم برسہ ہوتی ہے۔ سردیوں کے دوران یہاں کا تاپمان جیرو ڈگری تک گر جاتا ہے۔ اگر آپ سردیوں کے دوران اس سہر کی یاترہ کرتے ہیں تو اپنے ساتھ اونی کپڑے لے جانا نہ بھولے۔ مندر میں نوراتری کا تحار بڑے ہی جوس اور دھمدھام کے ساتھ منائے جاتا ہے۔ اگر آپ اس اسوشو میں سامل ہونا چاہتے ہیں تو اکٹوبر نومبر میں مندر کی یاترہ کر سکتے ہیں۔ دوستو ہم بات کریں آپ یہاں کیسے پہنچیں؟ تو اگر آپ فلائٹ سے بلاسپور کی یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں کہ اس سہر میں اپنا کوئی ہوای اڈڈہ نہیں ہے۔ بلاسپور کا نکرتم ہوای اڈڈہ سملا ہوای اڈڈہ اور چنڈگڑ ہوای اڈڈہ ہے۔ جو بلاسپور سے سملا کی دوری 124 کلومیٹر ہے اور چنڈگڑ سے بلاسپور کی دوری 115 کلومیٹر ہے۔ بلاسپور سے سملا کے بیچ یاتایات کا سب سے اچھا سادھن ٹیکسی کرائے پر لینا ہے۔ آپ بلاسپور سے سملا کے لیے بس بھی لے سکتے ہیں۔ اور یدی آپ ٹرین سے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ بلاسپور کا اپنا کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے۔ اس لئے اگر آپ ٹرین سے یاترک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پنجاب میں کیرتپور صاحب بلاسپور کا نکٹم ریلوے اسٹیشن ہے۔ یا بلاسپور سے 94 کلومیٹر کی دوری پر اشتت ہے۔ کیرتپور صاحب سے بلاسپور جانے کا سب سے اچھا طریقہ ایک ٹیکسی کی رائے پر لینا یا بلاسپور کے لیے بس سے جانا ہے۔ اور اگر آپ سڑک مارک سے جانا چاہتے ہیں تو بلاسپور ہیماچل پردیس کے پرمک سہروں سے اور آس پاس کے راجیوں کے سہروں سے اچھی طرح سڑک مارک سے جڑا ہوا ہے۔ سملا، دلدی، چندگرد جیسے پرمک سہروں سے آپ بلاسپور کے لیے بس کی مدد سے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ دوستوں یہ رہی ماں نینہ دیوی مندر کے بارے میں پوری جانکاری۔ اب آپ بھی اپنے پورے پریوار کے ساتھ ایک بار ماں نینہ دیوی مندر جانے کی یوجنا جرور بنائیں۔ ٹھیک ہے دوستوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ماں نینہ دیوی۔ موسیقی موسیقی